خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چوکا دے خوابوں کی تعبیریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی جین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتا ہوں الحمدللہ مدنی چینل مختلف ٹاپکس پر آپ کے لئے پروگرام ڈیزائن کرتا ہے جس سے امت کی جو رہنمائی ہے وہ ہو سکے انہی میں سے ایک خواب کا موضوع بھی ہے لوگ خواب دیکھتے ہیں تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں خواب دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں خواب دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں خواب دیکھتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں خواب دیکھنے کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو مختلف افراد کی کیفیات مختلف ہوا کرتی ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ہر شخص کا کام نہیں کہ وہ اس کی تعبیر کو صحیح طور پر مراد لے سکے بہت زیادہ مسٹیک کا امکان رہتا ہے اسی لیے رہنمائی کے لیے مدنی چینل یہ پروگرام پیش کرتا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح انداز پر رہنمائی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے غلطیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے درود پاک کی ایک بہتی پیاری فضیلت پیارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر روزانہ پچاس بار درود پڑھے گا کل برز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا بہت ہی بڑی یہ سعادت کی بات ہے بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ قیامت کے روز جسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کی سعادت مل جائے گی تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا پچاس بار درود پاک پڑھئے اس برکت اور فضیلت کو حاصل کیجئے اب بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانے جی سنائیے خوف کی تعبیر پروگرام میں میرا سوال ہے کہ اپنے آپ کو خوف میں دیکھنا کہ خوف خدا سے میں ادھر ادھر بھاگ رہا ہوں حل چل میں ہوں تو ایسا دیکھنا کیسا ہے خوف خدا سے ادھر ادھر ہونا بھاگنا یعنی کہ اپنے اوپر خوف کی کیفیت کو پانا یہ تو پوزیٹیو ہے اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے وہ تقوی والا ہے وہ پرہزگار ہے اور یہ اللہ کا خوف ہی ہے اس کے عذاب کا اس کے ناراضی کا جو بندے کو گناہوں سے بچانے میں معامل ثابت ہوتا ہے اور جس دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ دل گناہوں سے بچنا بہت دشوار ہو جاتا ہے ایک اچھی کیفیت کو آپ نے دیکھا ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرے اور جاکتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے آپ اچھے مال سے وابستہ ہوں اڑتے بیٹھتے ہوں تو خوف خدا کی باتیں سنتے ہوں اور پڑھتے ہوں اور وہی کیفیت آپ نے خواب میں بھی دیکھی تو جاکتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس کیفیت میں رکھنا یہ سعادت مندی کی بات ہے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی لے اب بہت بڑے تابعی بزر گزرے یعنی کہ اپنے زمانے کے اکابر میں شمار ہوتے ہیں اور اس وقت کے بڑے بڑے فقہا بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد ہوئے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے علم حاصل کرتے ظاہر و باطن کا تذکیہ کیا کرتے تھے آپ کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کا چہرہ اکثر ایسا رہتا جیسا کہ کوئی کسی خوف میں مبتلا ہو اور چہرہ پیلا پڑ گیا ہو کسی سزا کا کسی کو خوف ہو یا کسی پکڑ کا گرفت کا کسی کو خوف ہو تو اس کی جس طرح کی کیفیت ہوا کرتی ہے اس طرح آپ کی کیفیت رہا کرتی تھی آپ سے کسی نے پوچھا سوال کیا کہ حضور آپ کی یہ کیفیت کیوں رہتی ہے آپ نے اشاعت فرمایا کہ مجھے اپنے انجام اور خاتمہ بالخیر کے بارے میں یقینی طور پر معلوم نہیں کہ میں ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا اتنے بڑے عالم دین اتنے بڑے بزرگ تابعی آپ ہوئے صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات جو ہے وہ آپ نے کی سعادت حاصل کی آپ کے شاگردوں کے اندر بڑے بڑے امام ہوئے لیکن اپنے انجام کے بارے میں ایمان کی سلامتی کے بارے میں خوف آخرت کے بارے میں آپ کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا تو یہ ایک سعادت مندی کی بات ہے یہ تو اللہ والے تھے ان کی آجزی تھی لیکن ہم اپنے آپ کو بہت بہتر جانتے ہیں ہمارے حالات و واقعات کیا ہیں اللہ پاک ہمیں اس کا حقیقی خوف اتا فرمائے گناہوں سے بچ کر نیکیاں کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق اتا فرمائے بزید کو خواب دیکھا ہے خواب میں ادھر ادھر اڑھ رہا ہوں ایک جگہ پہ میں سام دیکھا ہے جب سام مجھے دیکھتا ہے بھاگ جاتا ہے دو چیزیں آپ نے بیان کی ایک اڑنا اور ایک سام کا دیکھنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں غیر مربوط سا معلوم ہوتا ہے بہرحال اللہ پاک کے بارگاہ میں آفیت کے لئے دعا کریں سام کا دیکھنا اچھا تو نہیں ہوتا لیکن اڑنے کی جو کیفیت ہے وہ چونکہ کلیر نہیں ہے اگر یہ ایسی نورمل اڑنا ہو تو اس کی تعبیر بہرحال اچھی ہوا کرتی ہے لیکن آپ نے کچھ اور مبہم سا بیان کیا ہے اتنا عرض کروں گا کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ اس خواب کا اگر کوئی برا اثر ہے تو اسے مجھے محفوظ فرما مزید ماشاءاللہ اولیاء کے سردار کے مزار کی زیارت کی آپ نے ایک تو دیکھنے والے کی محبت کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ بندہ جس طرح کے خیالات رکھتا ہے عموماً اسی طرح کے خواب اسے نظر آتے ہیں لہٰذا اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور جس بزرگ کی یا ان کے مزار کی زیارت کی جائے تو اس بزرگ کی برکت ملنے کی علامت ہوتی ہے تو اچھا خواب ہے نیکیوں پر توفیق ملے گی علم نافع کی بھی علامت ہے اللہ پاک کی جو راہ کے اندر بندہ نیکیاں کر سکتا ہے وہ اسے بلکل کرنی چاہیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس طرح کا خواب دیکھیں تو توفیق الہی پر زیادہ مدد ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے تو اچھا خواب ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرے غوث پاک سے نسبت ہونا ان سے محبت ہونا بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور اگر اگر ہمارے ناظرین میں سے کوئی غوث پاک کے سلسلے میں قادری سلسلے میں مرید نہیں تو میں مشورہ عرض کروں گا کہ امیر علی سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جائیے انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکتیں آپ ملازع فرمائیں گے مزید کو خواب کے اندر ارپریشن ہوتے دیکھنا اور ڈاکٹروں کا کہنا اگر خون نہ ملا تو یہ آپ کا مریض فوت ہو جائے گا خون ملنے سے پہلے ہی خواب کے اندر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی تبیر کیا ہوگی یہ تو کس نے دیکھا اور اس کے حالات کیسے تھے کس کے بارے میں دیکھا تو ڈیٹیل کے بعد ہی حرص کیا جا سکے گا ظاہر ہے کہ اس کیفیت کو تو اچھا نہیں کہا جائے گا جس کے بارے میں دیکھا اپنے بارے میں دیکھا اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کریں واقعی کوئی اگر بیمار ہے اسے چاہیے کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا بھی کرے اور ظاہری اسباب پر بھی غور کرے بعض اوقات کسی سبب سے ہم خود شکار ہوتے ہیں کوتائی بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات ہمارے طرف سے بعض اوقات کسی اور کی طرف سے ابھی پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی ان کے کسی قریبی عزیزہ کا انتقال ہوا اور انتقال کا سبب یہ تھا کہ ان کے جسم میں کہیں پر کینسر ظاہر ہوا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی لیکن ڈاکٹر نے اس کو یہ کہا کہ ابھی فی الحال یہ اتنا سیریس نہیں ہے اب چلی جائیے جب بڑھ جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے انہوں نے اس پر اعتماد کیا اور اگنور کیا علامت تھی وہ مزید بڑھ گئی اب جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے کہا اوہو یہ تو بہت لیٹ ہو گیا ہے اور سال ڈیڑھ سال زندہ رہنے کے بعد اس خاتون کا انتقال ہو گیا تو کتنی افسوس کی بات ہے اور یہاں پر ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ ڈاکٹر کا انتخاب یہ بھی بہت ہی اہم ہوا کرتا ہے اور خاص طور پر یہ واقعہ جب میں نے سنا تو اس کے بعد یہ ذہن بنا کہ کبھی بھی سیریس مرض ہو تو ایک کی رائے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے سیکنڈ اوپینین لے لینا چاہیے اگر کسی موزی مرض کا بظاہر جو خطرناک ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈیسین لینا ہے تو پھر کسی ایک پر اعتماد کی بجائے آپ ایک سے ہو سکتا یہ کسی اور سے مشورہ کرتے تو وہ ان کو کانشیس کر دیتا پہلے ہی کانشیس کر دیتا بظاہر تو ان کا قصور معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تو گئے تھے ڈاکٹر کے بالے اگر اسی نے کہا تھا کہ فیلحال اس کو نہ چھیڑے اس کا کوئی تنا ایشو نہیں ہے تو جب وہ بڑھ گیا تو پھر وہ لا علاج ہو گیا اور اسی مرض میں ان کا انتقال ہو گیا تو ارضی کر رہا تھا کہ بعض اوقات ظاہری اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم خود بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں تو اس طرح کا جب بھی خواب دیکھیں جو ہمارے کالر نے بیان کیا تو کانشیس ہو جائیں اگر کوئی مرض ہے کوئی پرہیس کرنا ہے کوئی ایسا میٹر اور معاملہ ہے تو اس کو بالکل سیریس لینا چاہیے اگر ڈاکٹر دوا کا یا کسی پرہیس کا سیجیسٹ کرتا ہے تو اسے ہمیں سیریس لینا چاہیے مزید کور نتیجتاً اچھا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی آزمائش کے بعد آسانی نصیب ہو دن دنوں خواب دیکھا ان دنوں کسی آزمائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور پھر اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت سے اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا تو اس اعتبار سے یہ اچھا خواب ہے اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے اور اگر واقعی آپ کسی آزمائش میں مبتلا ہیں تو کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیجئے انشاءاللہ زوجل صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ڈال دیتا ہے مزید کور مغلا مصطفیٰ اتاری ڈنگا شاہ سیر کر رہا ہوں میں نے اپنے بیٹوں سمیت اپنے آپ کو خانہ کعبہ شریف اس کے اندر دیکھا ہے خواب میں اس کی کیا تابیر ہو سکتی ہے ایک دوسری بات یہ کہ سن دن پہنے میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک بھائی کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں تو احرام باندھا ہوئے اور سب پہ حج شروع ہے اس کی کیا تابیر ہو سکتی ہے ماشاءاللہ دونوں ہی بہت پیارے خواب ہیں اور کعبہ شریف میں اپنے آپ کو دیکھنا یہ خوف سے امن کی علامت ہے اگر کوئی پریشان ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے چھٹکارہ نصیب ہوگا بیمار دیکھے تو اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائے گا تو اچھا خواب ہے دوسرا اپنے آپ کو سفر حج پر جاتے ہوئے دیکھنا مبارک ہے بندے کے رجحان اور اس کی جو ایک طبیعت ہے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھے کہ انشاءاللہ زوجل حقیقت میں بھی اسے مکہ پاک کی زیارت نصیب ہوگی اچھا خواب ہے اللہ پاک کا شکر ادا کریں نیکسٹ کار میں نے خواب میں دیکھا ہے تو میں بہت بیمار ہوں اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے اگر واقعی آپ حقیقت میں بیمار ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک کیفیت آپ پر تاریح ہے وہی آپ نے خواب میں دیکھی تو پھر تو اس کی تعبیر کی کوئی حاجت نہیں ہے ظاہر ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تب بھی اللہ پاک کے بارگاہ میں آفیت کی دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی غور کریں کسی سبب کی وجہ سے آپ بیماری کا شکار نہ ہوں اس کا احتمام کریں مزید کو امیریا نے سنگو خواب کے اندر دیکھا ہے وہ مجھے گلاس کے اندر دودھ دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ لے جائے خالص دودھ ہے ماشاءاللہ بہت ہی مبارک خواب ہے اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کرنا اور ان کی طرف سے کوئی توفہ ملنا ان کی طرف سے برکت ملنے کی علامت ہوتی ہے اور دودھ کی ویسے بھی تعبیریں بہت اچھی ہیں ایمان ہے علم ہے نیکی ہے تقوی ہے پرہزگاری ہے بہت ہی اچھا ہے امیریا سنت سے اگر آپ مرید ہیں آپ کو اٹھنا بیٹھنا کیجئے اپنے آپ کو وابستہ کیجئے انشاءاللہ زوجل اس اچھے ماحول کی برکت سے آپ کے علم اضافہ ہوگا آپ کے ایمان کو تقویت ملے گی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا جذبہ بھی ملے گا اور عمل کرنے کی لئے آپ کو آسانی بھی ملے گی مجید کال پکے ہوئے عام دیکھنا خواب میں کیسا ہے پکے ہوئے عاموں کا دیکھنا اچھا ہے نعمت ملنے کی اچھی خبر پہنچنے کی یہ علامت اور دلیل ہوا کرتی ہے ویسے تو ہر پھل کا موسم ہوتا ہے لیکن بڑے شہروں میں یہ دیکھا ہے کہ اب موسم کوئی بھی ہو تقریباً پھل میسر ہوتے ہیں ہاں آف سیزن میں کم ہو جاتے ہیں لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ شاید ہر موسم میں ہر پھل دستیاب ہوتا ہے اس کی وجوہات ایک تو یہ بھی ہے کہ ٹرانسپورٹیشن بیٹر ہو گئی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک پھل ہے جو ابھی پنجاب کے علاقے میں نہیں تیار ہوا لیکن بولوچستان میں تیار ہو گیا وہاں سے آ گیا اسی طرح بعض وقت بیرون ملک سے بھی پھلوں کا آنا رہتا ہے افغانستان سے ہمارے ہاں پھل آتے ہیں اور بھی جگہوں سے آتے ہیں تو ایک وقت تھا کہ مقصود دنوں کے لئے کوئی پھل آیا چونکہ مارکٹس چھوٹی تھی ذرائع عام دورہ لوجسٹک اتنا فاسٹ نہیں تھی کنیکٹیویٹی علاقوں کے نہیں تھی تو اسی علاقے کا پھل آتا اور جب تک وہ ہوتا تب تک تو رہتا اس کے بعد غائب ہو جاتا تھا لیکن آج ایک اللہ کی نعمت ہے کہ دنیا جو ہے وہ کنیکشنز میں بہت زیادہ آگے نکل گئی ہے ذرائع عام دورہ فاسٹ ہو گئے روڈز بیٹر ہو گئی وہ ساری لوجسٹک کی چیزیں ہیں دوسرا کولڈ سٹوریج بھی اس کے ایک بڑی وجہ ہے کہ اب اس کا رجحان بہت بڑھ گیا ایک زمانہ تھا کہ پھل جو تازہ ہوتے تھے بس جب تک ہوتے تھے میسر ہوتے تھے ان کو پریزرو کرنے کا سٹور کرنے کا سسٹم نہیں تھا اب تقریبا ہر ملک کے اندر ہی کہیے بڑے شہروں میں خاص طور پر اس کا نظام من گیا تو اب ہر پھل تقریبا ہر سیزن کے اندر میسر رہتا ہے تو بارال موسم میں پھل کا دیکھنا یہ بہت اچھا ہوتا ہے بے موسم کے پھل کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا مزید میں خواب کا تابع سنے چاہتا ہوں میں آسمان کے طرف دیکھتا ہوں اکثر خواب میں گمت خسرہ بناوا دیکھتا ہوں اکثر دیکھتا رہے دو میں اور یہ خواب میں نے کل بھی دیکھا کلات کو بھی دیکھا ہے یہ اکثر بار بار دیکھنا ہے کہ اس کا کیا تابعیر ہے کیا مجھے مدینہ کی زیارت کرنے کے خواہش ہے یا کیا اس کا خواب کا تابعر بتا ہے آپ نے لوگوں خواہش ہے نہیں ہے یہ تو آپ بہتر جانتے ہوں گے رمرا حسن زنہ آپ کو یقیناً خواہش ہوگی کون عاشق رسول ہوگا کون مسلمان ہوگا جس کے دل میں مدینہ کی زیارت کی خواہش نہیں ہوگی تو آپ کے رجحان کو بھی ظاہر کرتا ہے آپ کے محبت کو ظاہر کرتا ہے اچھا خواب ہے انشاءاللہ حقیقت میں بھی مدینہ دیکھنا نصیب ہوگا دعا بھی کریں استغاثہ بھی کریں سرکار کے بارگاہ میں اور اس کے لیے عملی اقدامات اور کوششیں بھی کریں مزید میرے جو سسر ابو ہیں وہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں مطلب میری شادی سے بھی پہلے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں جو میرے سسر ابو ہیں وہ گھڑی کے اندر ہیں اب جس گھڑی کے اندر ہیں کہ وہ ایک دم سے گھڑی کو آگ لگ جیسی ہے اب ان کو میں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ میں ششہ بھی توڑ رہا ہوں ششہ توڑ کے ان کو باہن کالنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کے والے سے کیا ششہ توڑنا یا ان کو آگ کے اندر دیکھنا کسی فوت شدہ کو کسی آزمائش میں دیکھیں تو اس کے لئے دعا کریں اسالِ ثواب کریں خاص طور پر اگر ان پر کسی کا حق آتا تھا تو وہ حق ادا کرنے کی سعی کریں یا حق کی معافی کی صورت کریں اللہ پاک انہیں آفیت عطا فرمائے اور آپ کو ان کے لئے دعا اور اسالِ ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے تو فوت شدہ کو آزمائش میں دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا لیکن ہم کیا کر سکتے ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں اور اسالِ ثواب کر سکتے ہیں نمازوں روزوں کا فدیہ ہمیں ضرور ادا کرنا چاہئے اور اس کا طریقہ کتاب نماز کے احکام میں جو قضاء نمازوں کا چپٹر ہے جو رسالہ ہے حصہ ہے وہاں پر آپ کو مل جائے گا تو یہ ہمارے کالر ہیں یا دیگر ناظرین جن کے عزیز یا دوست دنیا سے چلے گئے تو انہیں چاہیے کہ ان کے لئے بھی یہ عمل کر لیا کریں بلکہ ایک ذہن بنا لینا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی فوت ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا سب سے پہلے تو تجیز و تکفین کا معاملہ کرنا ہے اور جو ضروری امور ہیں وہ کر نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جتنا جل ہو سکے اس کے نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے انشاءاللہ اسے آفیت ملے گی اسے اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ عمل کر لیا جائے تو اللہ پاک کے رحمت سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ازوجل اگر اس کے نمازوں میں یا روزوں میں زندگی میں کوئی کمی کو تاہی رہ گئی تھی اللہ پاک اسے معاف فرمائے گا ناظرین وقت ہوا ہے آج کے سیگمنٹ کا ہمارے مبلک جو ہیں وہ گئے ہیں کہاں گئے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ہے چند منٹ کے کوئیسنز ہیں اس میں وہ آپ کو دکھاتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا جی آج کا سیگمنٹ دکھائی دعوت اسلامی زندہ بات زندہ بات اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی اور دین کی عزت گئے یہ دعوت اسلامی یہ دعوت اسلامی سلسلہ ہے ہمارا خوابوں کی تعبیر اور الحمدلہ عزت و جل ہم اس کے کچھ سوالات کی ریکارڈنگ کے لیے آج آئے ہیں جیٹی پر اور یہ ہے جیٹی کیماری اور یہاں پر بہت سارے کشتی چلانے والے مچھے رے جال بوننے والے مچھلیاں پکڑنے والے ایسے بہت سارے عاشقان رسول ہیں ان کے درمیان جائیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی خواب دیکھتے ہوں گے وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں آپ نے کبھی ایسا کوئی خواب دیکھا جس کی تعبیر آپ جاننا چاہیں جیہاں میں نے دیکھا ہوا ہے کہ میں سویا ہوں گھر پہ میں جایا ہوں جیٹی کی طرف جیٹی پہ دیکھیں میں بوٹ کیلئے کھڑا ہوتا کہ یا کوئی بوٹ آوے تو میں اپنی کشتی پہ جاؤں تو میں دیکھ رہا ہوں یہ ساری دو ڈائی سو کشتیاں میرے کو نظر آ رہی ہے کہ میں بوٹ پہ چار کے میں اپنی کشتی پہ جا رہا ہوں کشتی پہ گیا میری آنکھ کھل گئی الحمدللہ کشتی کے ذریعے سفر کر کے ہم پہنچے ہیں جزیرے پہ اور جزیرے کا نام ہے جزیرہ بٹ اور یہاں پر انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کون عاشقان رسول ہیں کیا خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاءاللہ بہت ساری کشتیاں خریبی ہیں خواب میں اگر کوئی یہ دیکھیں تو وہ کشتی میں بیٹھا ہوا ہے اور کشتی اس کی ڈول رہی ہے اور ڈولنے کی ویسے وہ کشتی سے گر گیا پانی کے اندر سمندر میں گر گیا اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی یہ ارشاد فرما دیجئے میرے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ خواب بھی میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو رہا ہے جیسے اکثر ہمارا کام سمندر کا ہوتا ہے تو میں سمندر میں دوب رہا ہوں کشتی دوب رہی ہے ایک مطبع ایسا ہوا تھا کہ میں تو دوپان آ رہا ہے خوف ناک دوپان اور ایک آرسہ ہے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مدر شخص ہے وہ مجھے مار رہا ہے جان سے اور تقریباً ایسے کافی بار میرے ساتھ ہوا ہے تو خواب میں مطلب میں سوٹا ہوں میں کیا کروں میں کیا کروں تو میرے موہ سے بارک نکل جاتا ہے یاغونس المدر اور میں اٹھتا ہوں دیکھتا ہوں کمرے میں بیٹھا ہوا اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی آقا کی انایت ہے یہ دعوت اسلامی یہ دعوت اسلامی جالوں پہ جال پڑ گئے لِللہ وقت ہے مشکل کو شائع آپ کے ناخن اگر کریں تو مشلی پکڑنے کے لئے جال بنایا جا رہی ہے کیا آتا بتایا دیٹیل سے بتایا جالہ بنانے کا نیت میں جالہ سمجھلے بناتا ہوں آسرد بھئی یہ جالے کا کام کرتے ہیں خواب میں یہ جالے بناتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی خواب آتا ہے کہ جال میں کبھی بھی آپ نے ڈالی ہو بڑی مشلی پس گئی ہو سوا مچھی یہ سوا مچھلی کیا ہوتی ہے یہ سمجھلے بھڑا مچھلی ہے سوا وہ اس کا ریٹ بھی اللہ کی میرے پانی بھڑا ہے ریٹ زیادہ ہے ہاں وہ سمجھلے ایک سو لاکھ رو بے زیادہ ہے ایک کلو یہ خواب میں پکڑی آپ نے خواب میں پھر بیج بھی نہیں ہاں ہمارے کو سمجھلے کروڑ بھی ہمارے کو ملا ایک مچھلی کا پچاس پچاس کلو والا پچاس کلو والی مچھلی سوا مچھلی انہوں نے پکڑی اور اسد میں بتاتا ہے کہ یہ سوا مچھلی بہت مہنگی مچھلی ہوتی ہے اور اس کے ریٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو انہوں نے پچاس کلو کی مچھلی پکڑی تو اس پر انہیں کروڑ روپے ملے لیکن خواب میں ملے حقیقت میں نہیں ملے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو حقیقت میں بھی اسی کوئی چیز دے دیں اور پھر یہ خود بھی لگائیں دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بھی خرش کریں دعوت اسلامی زندہ بات زندہ بات اکثر میں نے خواب دیکھا ہے کہ الحمدللہ مدینہ شریف کے حاضری کا مزدہ سنا ہوتا ہے اور جب تیاری ہوتی ہے بے گوگر لے کر ائرپورٹ پہنچتے ہیں جیسے ائرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو آنکھ کھول جاتی ہیں بارہا اسی مرتبہ ہوئے کہ مکہ مکرم آشریف بے حاضری نہیں ہوئی بہت ائرپورٹ سے ہی آنکھ کھول جاتی ہیں اس کے حوالے سے کیا تعبیر ہوگی اسد بھائی ہمجھے میری رینمائی فرما دیں الحمدللہ عزیز و جل اسد بھائی ہم موجود تھے آئرلینڈ بابا اور بیٹ پر اور ہم نے بہت سارے لوگوں کے خواب سنیں اور ظاہر سے بتے خواب تو ہم نے سن لیا تعبیر تو آپ نے ہی بتانی ہے تو مدنی چینل کے ناظرین ہم اسد بھائی کی طرف چلتے ہیں جو مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور جانتے ہیں ان عاشقہ رسول نے جو خواب دیکھے ہیں ان کی تعبیر کیا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جی اسد بھائی جی ایک پیکیج آپ نے ملازہ فرمایا اور دلچسپ بھی رہا مختلف خواب بھی لوگوں نے پوچھے ہیں میں کچھ بنیادی چیزیں ارس کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ کچھ سپیسیفک جوابات بھی ارس کرتا ہوں جنرلی جس شخص کا جو کام ہو وہی چیز وہ خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر نہیں ہوا کرتی جیسے پہلے ہمارے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ میں جیٹی پہ کھڑا ہوں جیٹی سے مراد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر کشتیاں وغیرہ آ کر لنگر انداز ہوتی ہیں پھر وہاں سے لوگ سواری وغیرہ کرتے ہیں پلیٹ فارم سمجھ لیجئے آسان لفظوں میں تو میں کسی کشتی کو دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اپنے جہاں مقام پہ پہنچنا ہے وہاں تک کوئی لے جائے پھر یہ بہت ساری کشتیوں کو دیکھتے بھی ہیں اچھا اسی طرح ایک ہمارے بھائی نے کہا کہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ سمندر ہے توفان ہے میں گر رہا ہوں اس طرح کی کیفیت جو ان پر تاری ہوتی ہے تو جو شخص جو کام کرتا ہے وہی چیزیں عموماً وہ خواب میں دیکھتا ہے اس کے دو وجوات ہوتی ہیں سارے دن ایک تو کام ہی وہ کر رہا ہے پھر جب وہ سونے کے لیے گیا ہے تو اب اس کے دماغ کے اندر صبح کی پلاننگ چل رہی ہوتی ہوگی بعض اوقات کوئی خدشہ ہے کوئی خوف ہے تو وہی چیز نظر آتی ہے تو اس طرح کے افراد کے لیے ان قابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی ہاں اگر کوئی عام شخص دیکھتا ہے جس کا ان قابوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیرات بیان کی جاتی ہیں جنرلی سمندر کا دیکھنا بڑے پانی کا دیکھنا دریا کا دیکھنا ایک جنگجو ایک طاقتور ایک بڑے شخص کی یہ علامت ہوتی ہے کشتیوں کا دیکھنا یہ نجات کی علامت ہوتی ہے کامیابی کی دلیل ہوا کرتی ہے اسی طرح سے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ دریا میں یا سمندر میں کشتی میں بیٹھ کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا ہے تو یہ بھی پوزیٹیو ہوتا ہے مراد کے پورا ہونے خواہش کے بر آنے کی یہ علامت ہوتی ہے دلیل ہوتی ہے اور اس کا برعکس اگر کوئی دیکھتا ہے ڈوب گیا توفان آ گیا تو یہ آزمائش میں مبتلا ہونے تمنہ کے پورے نہ ہونے کی علامت اور دلیل ہوا کرتی ہے وہ ہمارے بڑے میاں جو جال بنا رہے تھے اور خواب میں انہوں نے دیکھا ایک سوہ مچھلی انہوں نے نام لیا ہے ہو سکتا ہے اس کا کچھ اور بھی نام ہو واقعی بڑی قیمتی مچھلیاں ہوتی ہیں لاکھ روپے کلو جی ہاں دنیا میں ایسی قسمیں ہیں کہ جن کی قیمت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے تو کروڑ روپے کی مچھلی انہوں نے دیکھی لیکن خواب میں حقیقت میں دیکھی ہوتی تو شاید یہ اس طرح سے جال نہ بنا رہے ہوتے بلکہ یا تو جال کے ہول سیل کا کام کر رہے ہوتے یا کسی کشتی کے آنر ہوتے اور سیڑ بن کے بیٹھے ہوتے تو بارہل ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان پر مزید رزق کے دروازے کھولے خود محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی سعادت کی بات ہے اس کے اندر کوئی کمی یا برائی کی بات نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں جہاں پر ہوں اس سے میرا معاملہ زیادہ بہتر ہو جائے اور اس کے ہاتھ میں کوئی بڑی رقم آ جائے تاکہ وہ کام بہت سارے وہ کر سکے جو کرنا چاہتا ہے لیکن رقم نہ ہونے سے نہیں کر پاتا تو یہ تو بارہل ایک خواہش ہے جو انہوں نے خواب میں تو دیکھی حقیقت میں تو فی الحال ایسا معلوم نہیں ہوتا اور جو ہمارے آخری بھائی تھے کہ وہ دیکھتے ہیں مدینہ پاک کے لیے جا رہے ہیں لیکن پہنچ نہیں پاتے تو اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کریں سرکار کے بارگاہ میں استغاثہ کریں ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھے اللہ پاک کے رحمت پر امید رکھے کہ اسے حقیقت میں بھی یہ دیکھنا نصیب ہوگا مچھلی کی بیسیک جو تعبیریں ہیں جنرلی یہ بہت مہنگی مچھلی ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ جال سے مچھلی پکڑ رہا ہے یا کسی بھی اور ذریعے سے مچھلی اس کے ہاتھ میں آتی ہے تو یہ نعمت کی دلیل ہوتی ہے اور مال و اسباب میں کسرت ہونے کی دلیل ہوتی ہے بعض وقت یہ اولاد کی بھی دلیل ہوتی ہے تو مچھلی کا پکڑنا یا اس کا مالک ہونا خریدنا یا جال یا کنڈی کے ذریعے کانٹے کے ذریعے پکڑنا کسی بھی صورت میں ہو تو مچھلی کا ہاتھ آنا یہ بہرحال پوزیٹیو ہوتا ہے اللہ پاک جنہوں نے تعبیروں کے لیے سوال کیا ان پر بھی خاص رحم و کرم فرمائے ہمارے خوابوں کو بھی اچھا فرمائے اور ہماری جو بھی جائز حاجات و مراد ہیں اللہ پاک ان سب پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے نیکس کون میرا نام محمد اکرام ہے میں اب بہاول پر سے بات کر رہا ہوں سر میرا یہ ہے کہ میری امہ کو فورت ہوئے تقریباً ایک سال ہو گیا ہے میں نے اپنی امی کو دو دفعہ خواب میں دیکھا ہے تو دونوں دفعہ میں نے بیماری دیکھا ہے خواب میں بھی تو اس کی کیا تعبیر ہے ذرا وزار فرمائے اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے آپ بیمار دیکھنا اچھا تو نہیں ہوتا لیکن ان کے لیے دعا کریں اسال سواب کی کسرت کریں اگر پہلے سے آپ دعا وغیرہ کرتے ہیں اس میں مزید اضافہ کریں صدقہ کر کے کچھ اللہ کے راہ میں وہ اس کا سواب بھی اسال کریں انشاءاللہ آپ کے والدہ کے لیے بہتری کا سامان ہوگا یاد رکھئے کہ جن فوت شدہ مسلمانوں کو اسال سواب کیا جاتا ہے جن کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ پاک کے رحمت سے وہ خوش رہتے ہیں اور جنہیں اسال سواب نہیں کیا جاتا وہ مغمو ہوتے ہیں خاص طور پر جمعیرات کے دن بالخصوص اسال سواب اور دعا کی کسرت ہمیں کرنی چاہیے اور مردے جو ہے وہ منتظر رہتے ہیں جنہیں اسال سواب پہنچتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں جنہیں نہیں پہنچتا وہ مغموم رہ جاتے ہیں مزید کو سامپوں کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا اب وہ کیا چیز ہے یہ تو آپ نے ایکسپلیننی کیا شاید واضح نہیں ہے جب بھی اس طرح خواب دیکھیں تو اللہ پاک کے بارگاہ میں آفیت کے لیے دعا کریں اور اپنی صحبت پر کمپنی پہ بھی غور کریں آپ کا اٹھنا بیٹنا انٹریکشن اگر کسی برے آدمی سے ہے تو اس سے آوایڈ کریں مزید دودھ کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے یہ علم کی ایمان میں برکت کی دین میں برکت کی آفیت کی علامت ہوتی ہے مجموعی طور پر بڑا اچھا یہ خواب ہوتا ہے اب جیسے بندے کی کیفیت اور جیسی اس کی ضرورت تو مجموعی اعتبار سے دودھ کا دیکھنا دودھ کا حاصل کرنا دودھ کا پینا یہ برکت کی دلیل ہوتی ہے تو اگر ان دنوں میں کوئی شخص پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ پاکر احمد سے اچھی امید رکھے ہمیشہ رکھنی چاہیے لیکن یہ خواب دیکھنے کے بعد بالخصوص انشاءاللہ اس کو چھٹکارہ نصیب ہوگا مشکلات سے اور آسانی والا معاملہ ہوگا مزید حضرت میں نے ایک خواب دیکھا اس میں روحانی سکل کے بزروں ہیں اور میں نے ان سے جب مصابق گیا ہے نا انہوں نے اپنے ہاتھ کھیچ لیا اور پہلے یہ بولے کہ یہ مطلب اپنی گلتییں صداروں اور پہلے صدرجہ پھر بعد مصابق کریں دیکھیں بعض وقت خواب کے ذریعے بندے کو کسی گناہ پر کسی غلط راستے پر کسی غلط کام پر تمبیح کی جاتی ہے کہ وہ بندہ اس گناہ سے اس غلط کام سے اس برے فعل سے اپنے آپ کو دور رکھے وہ بزرگ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے وہ ماماب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کبھی غائبانہ آواز کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے تو جس نے یہ خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے احوال پر غور کرے اگر کسی غلطی کا شکار ہے کسی عبادت میں کمی کتا ہی کا شکار ہے جو فرجہ واجب ہے اور وہ نہیں کر پا رہا تو یہ بھی ایک تمبیح ہو سکتی ہے تو بزرگوں کا اس طرح خواب میں آ کر کسی کو تمبیح کرنا یا ترغیب دینا یہ ثابت ہے اس کو پوزیٹیو لے کر اپنے احوال پر غور کرنا چاہیے میرا یہ سوال تھا کہ میں خواب میں کوئی بھی اسی چیز دیکھتا ہوں کوئی حادثات یا کوئی اچھی خواب دیکھتا ہوں تو وہ میرے سامنے دو تین دن کے بعد ریال ہو جاتا ہے تو میرا یہ سوال تھا کہ یہ ایسا کیوں ہے کوئی بھی ایکشیڈن وغیرہ کا خواب جو کوئی ایسا ہوتا ہے اگر ایکشیڈن والا خواب ریال ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسا کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ اللہ کا نظام ہے خوابوں کے ذریعے بعض وقت مستقبل میں پیش آنے والی کسی اچھی یا بری بات کی خبر دی جاتی ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے خواب بہت سچے ہوتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں وہ ان کے سامنے ظاہر بھی ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا آفیت کرنی چاہیے اگر ایسا ماجرہ ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو آپ دیکھتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے اور کچھ برا آپ نے دیکھا تو فوراں جب بھی آپ جاگیں تو اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کریں اور اگر کسی سپیسیفک شخص کے بارے میں دیکھتا ہے تو اس کے لئے خاص دعا کریں کچھ صدقہ کر دیں اور اگر اپنے بارے میں دیکھا ہے تو احتیاط سے کاملے مثال ہے کسی نے دیکھا کہ وہ موٹر سیکل پہ جا رہا ہے اور ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا اور واقعی وہ موٹر سیکل کی سواری بھی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ احتیاط سے کاملے تو یہ بعض وقت انسان کو پہلے سے ہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور اس کی ایک پوزیٹیو صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکے بزید کو حجرِ اسود کا بوسہ کرنا خواب میں بہت ہی برکت کی بات ہے سعادت کی بات ہے اور مراد کے پورا ہونے کی علامت ہے اگر اس کے دل میں کوئی خواہش تھی تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ پوری ہوگی اور حجرِ اسود چونکہ کعبت اللہ شریف کے اندر نصب ہے ایک کونے پہ تو کعبے کے پاس اپنے آپ کو دیکھنا یہ ویسے بھی امن کی علامت ہوتی ہے اگر کسی کے رزق میں تنگی تھی یہ خواب دیکھا تو اللہ پاک وسط عطا فرمائے گا بیمار تھا تو اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا مزید جو علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان کے اوپر یا سلام ہو یا اللہ لکھا ہوا نظر آئے مجھے بہت مبارک ہے اچھا ہے اللہ کا ہر نام برکت والا ہے اور خاص طور پر اس کے ناموں میں سے یا سلامو اور یا اللہ تو اس میں ذات ہے تو اگر خواب دیکھنے والا کسی مشکل میں گریفتار تھا کسی آزمائش میں تنگی کا شکار تھا تو اللہ پاک کی رحمت سے چھٹکارہ نصیب ہوگا اچھا خواب ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ویسے بھی یا سلامو یا سلامو کا ورد کرتے رہنا یہ بہت ساری برکات کا باعث ہے کئی وظائف ایسے ہیں کہ جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ بکسرت بندہ یا سلامو کا ورد کرتا رہے تو انشاءاللہ اس سے اس کو برکت ملے گی مشکل میں تھا چھٹکارہ ملے گا کسی دشواری میں تھا تو اللہ پاک اسے آسانی عطا فرمائے گا اگر بیمار ہے اور یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑتا رہے تو انشاءاللہ زوجل بیماری سے شفا نصیب ہوگی کچھ اس کے سپیسیفک وظائف بھی ہیں کچھ مخصوص تعداد میں پڑھنے کے وہ ایک الگ اس کی ڈیٹیل ہے لیکن بارال ویسے جنرلیس کا ورد کرتے رہنا بہت ساری برکتوں کا باعث ہے آخری کال دے دیجئے شہزاد قادری بات کر رہا ہوں رحمیر خان سے میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ خوت ہو چکی ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنی والدہ کے تیر چوم رہا ہوں اور زارو کتار رو رہا ہوں اس کا جواب دے دیجئے اس کی تعبیر کیا ہے جباک اللہ خیرہ آمین اللہ پاک آپ کے والدہ کے مغفرت فرمائے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے تو بھی دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش و مغفرت کی ہم دعا کرتے ہیں والدہ کے ساتھ آپ کے محبت کی علامت ہے ظاہر زندگی میں انسان اپنی والدہ کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے سعادت مند اولاد اپنے ماں باپ کے پاؤں بھی چمتی ہے تو وہی منظر آپ نے خواب میں دیکھا تو آپ کی اپنی والدہ سے محبت کی علامت کوئی اس کی سپیسیفک کوئی تعبیر تو نہیں ہے پس آپ کی ایک لگاؤ کہہ لیں آپ کے ایک محبت جو ہے اس کا ایک خیال کا اظہار ہے اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتے اور بھلایاں نچی فرمائے ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم اچھی ہو آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موسیقی موسیقی